ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجوز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ یہ سب کے سب لوگ فہاشی، اریانی، بے حیائی، بے غیرتی فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا سب کے سب غلازت میں ڈوبے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے لوت علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا کہنے لگے اے لوت اگر تُو اپنے اس واز و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا اس پر لوت نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گھناونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں چنانچہ لوت علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے رب نجنی و اہلی مما يعملون اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوت علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا اور لوت علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے دعا کرتے رہے قال رب انصرنی علی القوم المفسدین اے پروردگار اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے سو اللہ نے دعا قبول فرمائی فرشتے بھیجے جبرائیل میکائل اور ملک الموت اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں آخر کار یہاں سے فرشتوں نے صدوم کا رخ کیا یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے ان پر حجت قائم ہو جائے مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے لوت علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے اس لئے وہ اپنے والد لوت علیہ السلام کی طرف دوڑی ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں لوت علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں لوت علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے چنانچہ ان سے بولے اللہ کی قسم زمین کی پشت پر اس سے خبیص اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا آپ نے دوبارہ سہ بارہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے وہ بھاپ لیں لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوت علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے آخر لوت علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے انہیں بٹھایا لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوت علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے یہ سنتے ہی وہ سب لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے قرآن کریم میں آتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فہاشی کے عادی بن چکے تھے ایک جگہ الفاظ ہیں شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوت علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے ان سے فرمایا اے میری قوم تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں نبی قوم کا باپ ہوتا ہے اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں جیسا کہ سور اہود میں آتا ہے قال یا قوم ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی اليس منکم رجل رشید کہنے لگے اے میری قوم میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں لہذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوان نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا قرآن مجید میں آتا ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وینک لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى رکن شديد کہنے لگے لوت تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے لوت کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا لوت علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوت پر رحمت فرمائے وہ اللہ تعالی کی طرف پناہ لیتے تھے مفسرین کا کہنا ہے کہ لوت علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا لوت علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں و جاء اہل المدینہ يستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون قالوا اولم ننہک عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتیم یعمہون اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے زلین نہ کرو انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا لوت نے کہا اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں ان سے کر لو اے پیغمبر تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے اللہ تعالی نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ اعزاز آپ کے شرف عزت اور تقریم پر دلیل ہے اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی ادھر لوت علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا آپ ان کے لیے فکر مند تھے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے اس وقت کی کیفیت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے لوت کہنے لگے تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو اس پر وہ کہنے لگے ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں سورة الانقبوت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرین فرشتوں نے کہا اے لوت نڈر اور غم نکھا یقینا ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسوان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں